السلام علیکم ویورز کوریا میں جوبز آئی ہوئی ہیں اور سب کو شاید پتا ہوگا اگر نہیں پتا تو ہماری ویڈیو کو پوری دیکھیں اس میں آپ کو ہم نے پورا سمجھانا ہے کہ بھئی کوریا میں جو جوبز آئی ہیں وہ آپ اس کے لیے اپلائی کیسے کریں گے اور کون کون سے فارم آپ نے فل کرنے ہیں کون سی ویب سائیڈ پہ جانا ہے پیس کتنی پے کرنی ہے اور اس کے ریکوائرمنٹ کیا ہے تو اس پوری تفصیل اس ویڈیو ہم نے سمجھائی ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر جن بھائیوں نے آج تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈی سبسکرائب کرنے پہ دوستوں کے ساتھ ایسی ویڈیو شیئر کرے تاکہ ان کو بھی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں تو آتے ہیں مین پوائنٹ پہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے او ای سی پہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ کوریا میں جو جابز آئی ہیں ان کی پری ریج سیشن سٹارٹ ہو چکی ہے تو تاوز ان ٹوینٹی فور کے لیے تو یہ کچھ ٹائم کے لیے آن ہوگی یہ فوراں بند ہو جائے گی تو اس لیے آپ لوگوز ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے نیچے جو لنک ہم نے دی ہوئے ہیں اس لنک پہ جائیں وہاں پہ جا کے اپنی فارم فل کریں اور اپلائی کر دیں ابھی آپ اپلائی کیسے کریں گے تو اس کی لیے چلتے ہیں ہمارے لیپ ٹاپ پہ لیپ ٹاپ پہ میں پوری ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کون کون سے کیا کیا طریقہ کار ہے اور کیسے آپ نے فارم فل کرنا ہے آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے چھلان کہاں فل کرنا ہے چھلان کی فیس کتنی ہے تو پوری تفصیل ہم نے اس میں ویڈیو میں آپ کو بتانی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک یہ کی گیا اور چلتے ہمارے لیپ ٹاپ پہ جنوبی کوریا میں ملازمت کے حصول کے لیے درخواستوں کی وصولی برائے سال دوہزار چوبیس او ای سی واحد پبلک سیکٹر ادارہ ہے جو سمندر پار پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے انتظامی کنٹرول کے تحت کام کر رہا ہے اور کوریا کے ایمپلائیمنٹ پرمٹ سسٹم کو پاکستان میں نافذ کرنے اور اس سے متعلقہ اعلان کی مجاز ہے جنوبی کوریا کے ایمپلائیمنٹ پرمٹ سسٹم کے تحت پاکستان میں پری ریجسٹریشن اور ریجسٹریشن کا آغاز فروری دوہزار چوبیس سے ہو رہا ہے لہٰذا فاہشمند امیدواران پری ریجسٹریشن کے لیے او ای سی کی اوفیشل ویب سائٹ www.oec.gov.p کے وزٹ کریں اور پری ریجسٹریشن فارم پر کلک کریں فارم پر کرنے سے پہلے اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کی عمر 18 سال سے 49 سال کے درمیان ہے کسی کے قسم کی جسمانی معذوری میں مبتلا افراد درخواست دینے کے اہل نہ ہوں گے درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ ہی جنوبی کوریا میں غیق قانونی طور پر ٹھہرے ہوں اور نہ ہی ان کا نام ای سی ایل میں ہو ایسے افراد جو کوریا میں پانچ سال سے زیادہ عرصہ گزار چکے ہیں وہ بھی درخواست دینے کے اہل نہیں ہوں گے درخواست دینے کا طریقہ سب سے پہلے OEC کی اوفیشل ویب سائٹ میں ایمپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کے سیکشن سے اپنا چالان فارم ڈاؤنلوڈ کریں OEC کی درخواست فیز مبلغ ایک ہزار روپے OEC کے اوفیشل ایچ بی ایل بینک اکاؤنٹ نمبر سفر ایک ایک دو سات نو سفر ایک سفر چار چار سات سفر تین میں جمع کروا کے جمع شدہ چالان فارم اپنی آن لائن درخواست کے ہمراہ منسلک کریں چالان فی آپ کسی بھی موبائل بینکنگ آپ کے ذریعے یا ڈیجیٹل بانکنگ ایپس کے ذریعے آن لائن بھی جمع کروا کر سکرین شاٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں پری ریجسٹریشن کی درخواست پاکستانی قومی شناختی کارٹ کی بنیاد پر ہوگی درخواست پر درج معلومات یعنی نام، تاریخ پیدائش، جنس وغیرہ کوریا میں ملازمت کے لیے استعمال ہوں گے جو کسی بھی صورت میں ناقابل تبدیل ہوں گے لہٰذا پری ریجسٹریشن فارم میں اپنے قوائف کا اندراج درست کریں ملازمت کے لیے دستیاب کیٹیگری اور اس کی سب کیٹیگری میں اپنی متعلقہ جوب کا انتخاب کریں جمع شدہ چالان فارم اپنی آن لائن درخواست کے ہمراہ انسلک کریں بیلٹنگ کے بعد ریجسٹریشن کی تصدیق کے لیے اپنے قریبی او ای سی آفس کا انتخاب کریں اور ٹیسٹ کے لیے او ای سی سی بی ٹی لائب کا انتخاب کرنا ہرگز نہ بھولیں تمام فراہم کردہ قوائف کو اچھی طرح تصدیق کے بعد چیک باکس کو چیک کریں اور سب میٹ کے بٹن پر کلک کریں اس کے ساتھ ہی آپ کی پری ریجسٹریشن کا عمل مکمل ہوتا ہے فارم فل کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ریجسٹریشن کے لیے قریبی او ای سی آفس کا انتخاب ملازمت کے لیے دستیاب کیٹگری اور اس کی سب کیٹگری کا انتخاب اور ٹیسٹ کے لیے سی بی ٹی لائب کا انتخاب بلکل درست ہو کیونکہ یہ فراہم کردہ معلومات فارم سب میٹ ہونے کے بعد کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں کی جا سکیں گے پری ریجسٹریشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد بیلٹنگ ریزرلز ایچ آر ڈی کوریا سے موصول ہونے کے بعد او ای سی کی اوفیشل ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائیں گی جس کے بعد آپ اپنی ریجسٹریشن کا عمل مکمل کر سکتے ہیں تو بھائی اور دوستو یہ تا پورا طریقہ کار ٹائمز آیا نہ کریں فورا جائیں ایچ بی ال میں پیمنٹ پے کریں ایک ہزار روپے جو ان کی ریجسٹریشن فیز ہے وہ پے کریں وہ آپ ڈیجیٹل بینک سے بھی کر سکتے ہیں آن لائن بھی کر سکتے ہیں تو وہ ایکاؤنٹ نمبر بھی اس ویڈیو میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ کون سے ایکاؤنٹ میں آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو فورا کریں اور اپنا لقازمہ انشاءاللہ امید ہے کہ سال کافی لوگوں کو کوریا میں جابز مل جائیں گی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ